بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہمیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اسب گول کا چھلکہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسب گول کا چھلکہ جو ہے صرف قبض کے لئے استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ یہ مٹاپے کو ختم کرتا ہے پیٹ کے کیڑے ہوں قبض کے علاوہ جو آپ کے اندر اگر ایسیڈری ہے مٹاپہ ہے پیٹ باہر نکلا ہوا ہے بواسی رہے تو ان سب کے لئے اسب گول کا چھلکہ بہت زبردست چیز ہے اور آپ کے اندر جگر مید مسانے کی گرمی مادہ منویہ کو پیدا کرتا ہے گاڑا کرتا ہے اس کے علاوہ جو نا آپ کے اندر قوات باہر کو بڑھاتا ہے کیونکہ جن مردوں میں جراسیم جن مردوں میں جراسیم کی کمیہ ہیں اور ان کے اندر پاس سیل زیادہ ہیں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تو وہ اس معمولی نسکہ کو استعمال کریں تو بہت زبردست ریزالٹ ملے گا پاس سیل ختم ہو جائیں گے اور جو نا مادہ منویہ وافر مقدار میں پیدا ہو جائے گا اور گاڑا بھی ہو گا جس کی وجہ سے ٹیمنگ بڑھے گی ٹیمنگ میں خوب اضافہ بنے گا اور مادہ منویہ کو دانے کی طرح بنا دے گا اس کے علاوہ جن کے اندر جگر میں گرمی ہے زوف ہے سفراہ ہے یرکان ہے ہپڈیڑک بی سی ہے اور جو نا میدے میں گرمی ہے مسانے میں گرمی ہے یہ اس کو استعمال کریں استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کو مکمل کریں آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کومنٹس کریں تو جو مریض مردانہ کمزوری کے ہیں جو بہت بڑی دوائیاں ڈونڈ رہے ہیں وہ اس کو لازمی استعمال کریں کیونکہ اس سے سب سے پہلا فیدہ اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کے میدے کے اندر جتنا بھی فاسد ماتیں ہوتے ہوتے ہیں ٹاک ٹاک سنا ہوتے ہیں ذریعے ماتیں ہوتے ہیں ان کو نکال پھینکتا ہے پخانے کے ذریعے نکال پھینکتا ہے پخانے کو نرم کرتا ہے جس کے وجہ سے قبض دور ہوتی ہے اور بواسیر دور ہو جاتی ہے بواسیر ایک ایسی مرضی مرض ہے جسے جسے اگر ہو جائے جس بندے کو اگر ہو جائے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے درد ہوتا ہے اور بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے اگر یہ سب گھول کے چھرکے کو طریقے سے استعمال کیا جا تو یہ کانسٹیپیشن کبز کو دور کرے گا اور بواسیر کے درد کو ختم کرے گا اور آپ کے پیٹ کے اندر جو کیڑے ہیں ان کو ختم کرے گا اس کے علاوہ آپ کے مٹاپے کو بلکل کم کر دے گا آپ کے اندر فاسد مادے فیٹی لیور وغیرہ وہ کم کرے گا اور لیور کو صحیح طریقے فاعل کرے گا نیو خون بنائے گا اور آپ کے اندر اگر زینیٹنش ہے ڈپریشن ہے بلڈ ڈپریشن ہے اور اگر کسی قسم کا کوئی گولسٹرول آیا ہے جسم کے اندر کوئی فاسد مادے ہیں تو بلکل اس کو ختم کرے گا ریموو کرے گا لیکن اس کا طریقہ کار کھانے کا یہ ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس اب گھول کا چھلکا اگر صرف کبز کے لیے اور مٹاپے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دو چمچ اس اب گھول کا چھلکا اور دو چمچ زیتون کا تیل آپ نے مکس کر کے رات کو کھانا کھانے کے تقریباً ڈیلڈ دو گھنٹے بعد آپ نے کھا لینا ہے اور اوپر سے نیم گرم دودھ گائے کا پہ استعمال کرنا ہے اگر آپ صرف جوانا مادہ بنویا کو بگاڑا کرنے کے لیے اور جریان اطلام داد صورت انزال زکاوت حص اور ٹیمنگ کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا کہ دو چھتین چمچ بڑوں کے لیے جو اوور اے جائیں جو نوجوانا صرف دو چمچ رات کو پانی میں بھگو دیں اور اس میں جوانا میٹھا میٹھا کوئی بھی آپ ملا سکتے ہیں چاہاں مصری آئے شکر آئے یا گوڑ آئے آپ کوئی بھی اسی وقت آپ نے ڈال دینا ہے اور رات کو رکھ دینا ہے صبح و نار مو یہ ایک جیلی کی شکل میں آپ کو ملے گا اس کو آپ نے کھا لینا ہے چمل سے اور اگر پانی بچ جائے تو اس کو اوپر پانی پی لینا ہے اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو پیٹ کے کیڑا ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور پکانے کے ذریعے دور ہو جائیں گے کبز بھی دور ہو جائے گی اور جوانا آپ کے اندر فاسد باد ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کے اندر جو پیٹ کی خرابی ہے ایسی ڈیٹی ہے آپ کے اندر پھارا ہے اور وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کے اندر ری بادی ختم ہو جائے گی لیکن ایک بات کا خیار رکھنا ہے جن کے اندر بدحضمی ہے وہ اس کو کم نئے استعمال کریں کیونکہ اس میں فیبر ہے اور فیبر جو ہے نا بوک نہیں لگنے دیتا اور جن کے اندر مٹاپا زیادہ ہے وہ اس کو لازمی استعمال کریں کیونکہ یہ کافی دیر تک بوک نہیں لگنے دیتا اس میں فیبر ہے کافی مقدار میں فیبر ہے جو آپ کی قبض کو دور کرے گا آپ کے پکھانے کو لمبہ کر دے گا آپ کے اندر کیڑے وغیرہ ختم کر دے گا اور آپ کے اندر جرسیم بلکل ختم کر دے گا آپ کے جگر مید مسانے کو بلکہ ٹھنڈا کر دے گا آپ کے اندر وافر مقدار میں مادہ پیدا کرے گا اور آپ کے اندر طاقت دے گا اور اگر کسی بھی بیماری ہے جو آپ کے اندر جو آپ کو جلدی لگ جاتی ہے آپ کو بغلام ہے یا آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے آپ کو آپ کے اندر کوئی مدافع پیدا کرے گا ہے سازہ کم طریقہ اگر شکار ہے تو اس کو دور کرے گا آپ کے اندر ایک امیون سسٹم کو ایسا بیلڈ کرے گا کہ کوئی بھی بیماری کوئی بھی آہ 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 آ دو ٹائم استعمال کریں صبح بھی کریں اور باوقت تحصر یعنی کہ جس وقت کچھ پیٹ خالی ہو صبح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو قوہ تباہ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں جن کے اندر انتشار کی کمیہ ہے جن کے اندر طاقت کی کمیہ ہے پٹھے کمزور ہیں کمر میں درد ہے تو وہ اس کو نیم گرم دودھ میں ڈالیں نیم گرم دودھ میں ڈال کے تقریباً دس منٹ بعد آپ اس میں جو نا اس میں دو چمت شاہد ملا کر مکس کر کے آپ پی لیں اس سے بہت زبردار سے سلٹ آئے گا آپ کے مردانہ طاقت بڑھے گی آپ کے اندر پوہ تباہ بڑھے گی آپ کے اندر پٹھوں میں طاقت آئے گی جوڑوں میں طاقت آئے گی پھر یہ تھنڈا نہیں رہے گا کیونکہ یہ ویسے تھنڈا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس میں شاہد ملا دیں اور نیم گرم دودھ میں یہ ڈال کے مکس کر کے آپ پیئیں تو آپ کے پیٹ بھی ٹھیک کرے گا مٹاپا بھی کام کرے گا کبز بھی دور کرے گا پیٹ کے کیڑے دور کرے گا مادہ منویہ کو وافر مقدم میں بنائے گا اور آپ کے جسم کے اندر طاقت دے گا آپ کے ہیئر میں کوئی پرابلم ہے سکین میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو ٹھیک کرے گا خون سالے پیدا کرے گا اور خون کے اندر جو گندے فاسد ماد ہیں ان کو ریموو کرے گا فری ریڈیکالز کو ختم کرے گا اور پکھانے کو بالکل آپ کا پیٹ ساف کر دے گا آپ کو پیٹ باہر نکلا ہوئے تو وہ بھی اندر چلا جائے گا آپ کو بہترین اور زبردار سے ریزلٹ ملے گا آپ کو چستی آپ کے اندر پیدا ہوگی اور آپ کے اندر جو نہ نیو خون بننے لگ جائے گا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ہمیں نیکس ویڈیو تک اجازت دیا ہے